حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم بندر کی بنی انہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام کے کونسی حکم کی نافرمانی کی تھی کیا دنیا میں مجھو تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے مطلعے مکمل معلومات فرحان کریں گے جو شکیناً آپ کے علم اضافے کا باعث ہوگی مگر ویڈیو میں آگے پہنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پرائے میربانی ہمارا چینل نالش بک سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعمون دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز اور نیوز ملتی رہیں گی ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کی برقزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ کو بادشاہ بھی عطا کی تھی امبیاء اکرام نے حضرت آدم کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام ہی وہ پیغمبر تھی جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کی لقب سے نوازا قرآن کریم کی سور بنے اسرائیل میں اشارت ہے حضرت دعوت کی قوم کے ستر ہزار آدمی اکپا کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی قوم میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراقی اور خوشحالی کی صدقی بسر کر رہے تھے اللہ نے ان کو بے شمار نیمتوں سے نواز رکھا تھا یہ لوگ خدای عبادت سے غافل تھے اللہ بحق نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کی دین کا عدب ان پر لازمی قرار دے دیا گیا اور مچھلی کا شکار اس دن پر حرام قرار دے دیا گیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا مگر اس طرح ان لوگوں کو اسمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کی دین پیش مار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو جہیلہ بہانہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہوس بنالو اور جب ہفتے کی دین ان نالیاں کے ذریعے مچھلیاں ہوس میں آ جائے تو نالیاں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیاں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطان نے ہیلا باسی پسند آگئی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا جب مچھلیاں نالیاں ہوسوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہوگا تو ہفتے کی دین ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا اس موقع پر ان شہودوں کی تین کرو ہوگے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے شیطانے سے منع کرتے تھے اور نراز اور پیزار ہو کر اس شکار سے پاس ہے جبکہ دوسرے کرو کے لوگ دن سے تو برا چاند کر خموش تھے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے شیط کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت حلا کرنے والے یا سخت سزا دینے والے ہیں جبکہ تیسا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی الانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا بچنے کو کھایا اور بیچا بھی اور جب نافرمانیوں سے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والے جماعت نے کہا اب ہم ان محصیحت کاروں سے کوئی میر ملاب نہ رکھے گی چنانچہ ان لوگوں نے کون خود تقزیل کر گی ترمیان میں ایک دیوار بنائیں اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت تاوت علیہ السلام نے قصدناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر شیع ہوا ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہی نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑے تو کیا دیکھا وہ سب کے سب بندوں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں اب لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داکھل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتاروں کو پہچان گئے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپروں کو سوننے لگے اور ساروں کی تار رونے لگے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تدہ تاریخ میں بارہ ہزار لکھی ہوئی ہے یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس طرح یہ کچھ بھی کھا پی نہیں نہ سکے بلکہ جون پھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والوں کا گروہ وہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول ہی ہے کہ دل سے ہی پورا جان کر خموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العصد نے ہلاکت سے بچا لیا سورت بکرا کی آیت نمبر 65 میں اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں اور دیشتر تم کو معلوم ہے کہ تم اور وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جو بندر دھتکارے ہوئے اور یہ مفصل واقعہ سورت الاحراف میں مجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا باسیوں میں میں پڑھ کر اللہ رب العصد کی احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے اصحاب خدا کی نبی جن پت نصیبوں پر لانت فرما دے وہ اپنے ہولناک اصحاب الہی میں گفتار ہو کر دنیا سے اس تو نابود ہو کر اصحاب النار میں گفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ظلل و خوار ہو جاتے ہیں ناظر اصحاب الہیلہ کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لئے سب سے بڑی عبرتوں اور نصیبتوں کا سامان ہے کاش اس واقعے سے مسلمان کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی اور اس کی رسول کی نافرمانیوں کی پکچرجیوں میں پٹکنے سے مو موڑ کر زیادہ مستقیم کی شہرہ پر چل پڑے اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر عزاز و اکرام کی ستنت کی تہاشتار بن جائیں اب ایک انتہائی اہم سوال شیئے ہے جو اکثر لوگوں کے سہل میں ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھو تمام بندر اسی قوم کی نصد سے ہیں تو اس کا جواب شیئے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانوں کی بندر اور خنزیروں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی ہیں مسک شدہ شکلوں والے بندر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسک صورت کا عذاب ناصل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی حصے مجود تھے ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس کومنٹ کر کے اپنی آرہ کا ازہار سرور کیجئے کا اب ہم اجازت آتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تو تک تک کے لیے اللہ لینے کے بعد